مراد سعید صاحب کی باری آئی تو ان کو دوبارہ سے ہم نے اسی مہینے میں دوسری مرتبہ دیکھا کہ ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد انہوں نے جو بھی ان کو میسیج دینا تھا میسیج کنوے کیا انہوں نے بہت ساری باتیں کی اہم باتیں جن میں یہ شامل رہی کہ پیپلز پارٹی کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بہادر بچہ بھی کہتے ہیں اس قسم کے پولس آفیسرز کو جو کہ مشہور رہے اپنے انکانٹرز کے حوالے سے لیکن ان کو بڑی پزیشنز پر رکھا گیا ان کو میسیوز کیا گیا ان کو پولٹیکل انفلوینس کے تحت جو ہے ان سے غلط کام کرائے گئے اب وہ پی ٹی ایم کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور پی ٹی ایم کی تعریفیں کرتے ہیں ان کی ہمدردی کرتے ہیں پی ٹی ایم کی ساتھی ساتھ انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سندھ میں سب سے زیادہ ترقی ہے سندھ سب سے زیادہ ترقی آفتہ صوبہ ہے سندھ میں جو ہیلتھ کے مسائل ہیں وہ بھی ہم نے ایڈریس کیا ہے تو لڑکانا کے اتنے بڑے مسئلے پر آپ کیوں بات نہیں کر ر کیا آپ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو ایڈریس کریں گے جو ہنڈرڈ پلس لوگوں کو ایڈز کا مریض بنا دیا گیا ہے ایک سائیکوپیت پیشنٹ جو کہ خود جو ہے وہ اس کو ایڈز تھا تو اس نے لوگوں کو جو ہے یہ اس بیماری میں مبتلا کر دیا ماسوم بچوں کو جوانوں کو کتنے سارے لوگ کی جانے گئیں یہ دیکھا بھی نہیں گیا کہ آخر یہ ایڈز کیسے ماسوم بچوں میں آ رہا ہے یہ کون سی ایسی جو ہے وجوہات جن کی وجہ سے یہ خطرناک بیماری پھیل رہی ہے اور law and order situation کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے صرف پیپلز پارٹی کی جانب سے جب پیپلز پارٹی law and order situation کے حوالے سے انگلی اٹھاتی ہے تو دوسری جانب وہ military coach کو بھی oppose کرتی ہے وہ national action plan کو بھی criticize کرتی ہے لیکن اپنے حوالے سے وہ کہتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ بہتر حکومت چلا رہی ہے دوسری جانب ہم بات کریں گے شبر زیدی کے حوالے سے FBR میں ان کی chairman کی تائناتی کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھنے لگے لیکن finally یہ decision لیا جا چکا کہ ان کو جو ہے honorary chairman FBR کی position دی جائے گی تاکہ contempt of court نہ ہو سکے تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لکے چلوں تو 2013 میں ایک judgment ہوا تھا جو judgment اسلام آباد high court میں ہوا تھا علی ارشد حکیم کے حوالے سے جو کہ ان کی appointment تھی اس appointment کو declared کیا گیا تھا ineffective اس لئے انہوں نے اس president کو دیکھتے ہوئے گارمنٹ نے جو ہے decision لیا law and justice division سے اور law and justice division سے فیصلہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو chairman کی نہیں بلکہ honorary chairman کی position دی جائے ساتھی ساتھ ان کو ایک اور position additional position دی گئی ہے شبر زیدی صاحب کو جو کہ secretary revenue ہے اور یہ additional جو charge ہوتا ہے صرف اور صرف chairman FBR کے پاس ہوتا ہے تو ابھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آج آپ نے دیکھا جیسے کہ people's party کی جانب سے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ اگر ہم شبر زیدی کے حوالے سے بات کریں ٹھیک ہے وہ ہوں گے intellectual وہ tax expert بھی ہوں گے لیکن ان کے اوپر خود ایک litigation ہے وہ ایک litigation کو face کر رہے ہیں پاکستان میں جو چار بڑی chartered accountancy firms ہیں ان میں سے ایک کے وہ partner ہے اس کا جو ہے وہ case court میں لکے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ FBR نے غلط tax impose کیا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو even honorary position پر chairman تو already appoint کیا جا چکا ہے جب وہ اس کو ان کے فرائض جو ہے ادا کریں گے تو کیا ان کے لئے FBR پہلے ہوگا یا ان کی جو chartered accountancy firm وہ ہے کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے کیا یہ ایک conflict of interest نہیں ہے اس پر ہم جو ہے government کا take جانا چاہیں گے اور باقی ملک کے حوالے سے جو issues اس پر بھی بات کریں گے بات کریں گے بات کریں گے